نمسکار پونی شلو کے لبائی شو میں ہم نے دیکھا کہ دیوی اہلیہ سب کے سامنے یوراز سے کہتی کہ مجھے ایک آنٹ میں آپ ملئے اور مجھے آپ سے کچھ چاہیے جو انٹوکریوں میں نہیں ہے سب کچھ دیا میری پسند کا مگر مجھے کچھ اور چاہیے ہے یوراز دیوی اہلیہ سے وعدہ کرتے ہیں سب کے سامنے کہ جو تم مانگو گی تمہیں ملے گا یوراز دیوی اہلیہ ساتھ چلے جاتے ہیں اور دیوی اہلیہ کہتی کہ کام صحیح سے نہیں ہو رہا ہے دربار میں آپ کو جانا چاہیے یہاں پر وعدہ بھی کر دیتے ہیں یوراز خندرہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اہلیہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے آج کے دن کہ جو تم مانگو گی تمہیں دیں گے اس لیے یوراز کہتے ہیں صرف اس لیے اس لیے نہیں کہ انہیں گنو جی پر ایوشواس ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے دیوی اہلیہ سے وعدہ کیا ہے اس لیے اب یوراز، دیوی اہلیہ، گنو جی اور ان کا ایک نیا بندہ ساتھ میں ہوتا ہے دیوی اہلیہ سارے دستاویز دیکھتی ہیں جو کہ صحیح پاتی ہیں کیوں صحیح ہوتے ہیں کیونکہ گنو جی نے سارے راز و رات پہلے سے بنوا دی انہیں سب پتہ تل گیا تھا کہ یہ دیوی اہلیہ جانس کروانے والی ہیں اور یوراز بھی دیکھتے ہیں کہ دیوی اہلیہ پا رہی ہیں سارے دستاویز بالکل صحیح سے ہیں اور اب باری آتی ہے ڈاک بھی بھاگ کے تو یہاں پر بھی گنو جی نے سارے تیاری کر رکھی تھی اپنی پکی اور سارے دستاویز دیکھا دیوی لوگوں دکھا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گنگو باتاتیا کے مطابق کام ہو رہا ہے اور یہ بات کون کہتا ہے کہ جو نیا لیکھا کار نکت کیا گیا ہے وہ یہ بات کہتا ہے گنو جی نہیں کہتے وہ لیکھا کار بات کہتا ہے جس پر وشاست کرنا پڑتا ہے اور دستاویز اس کے پاس میں ہوتے وہ بتاتے ہیں کہ جیسا اکی گنگو باتاتے نے کہا اب لیکل ویسے کام ہو رہا ہے ان کے مطابق کام ہو رہا ہے پرانی چوکیاں پر سارے کام ہو رہے ہیں نیا پر بھی ہم کر رہے ہیں اور جہاں سے شکایتیں آئیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ کر نہیں دینا چاہتے اور ڈاک بھی بھاگ کیا دی بات کرتا تو وہاں سے شکایتیں آ رہی ہیں جہاں ابھی تک کام شروع نہیں ہوا ہے اس کے لیے ہم نے اترک پیسے کھا جانے کے لیے ابھی ہم مانگ کرنے والے اندر بار سے اور تب وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا اور پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں دیوی علیہ کے پاس میں کوئی شب نہیں ہوتے ان سے کہنے کے لیے کہ کہاں آپ غلط ہیں اور پھر یوراز کھنڈی راو کہہ دیتے ہیں وہ بات جو انہیں نہیں کہنی چاہیی تھی وہ کہتے ہیں کہ اہیلیا ہم آج کے دن ان سے لڑنا نہیں چاہتے نہ ہی کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھنا کہ آج کے بعد کبھی بھی گنو جی پر اس طریقے کا آروپ مت لگانا کیونکہ گنو جی بہت ایمانداری ساتھ کام کرتے ہیں اور تمہارے اس اے بشواس کے وجہ سے ہمارے یعنی یوراز کھنڈی راو اور گنو جی کے بیچ میں دوریاں آتی ہیں اور یوراز کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے نیچہ دیکھنا پڑتا ہے اس لئے آج کے بعد کبھی بھی ایسا کام مت کرنا یہاں پر ہم صدی صدی اللہ کہہ سکتے ہیں کہ گنو جی مسکرا کا جب نکلتے ہیں تو ان کی جیت ہو چکی ہوتی ہے ایک بار تو وہ جیت ہی گئے ہیں دیوی اہلیا کے سمکش یوراز کو کہ ہاں یوراز نے صحیح وشواس کیا ہے گنو جی پر اجتا جیتے ہیں اور گنو جی صحیح ہیں دیوی لگلت ہیں یہ بھی وہ کہیں نہ کہیں شک جو ہے وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں